نوشکار بچو آج آل موشٹ مان کے چلیے کہ یہ اس کی آخری کلاس ہے اور میں پوری پوسیبلیٹی رہے گی کہ میں آج اس چپٹر کو ہر حال میں ختم کرا دوں اور نیکس کلاس میں تو ویسے بھی میرے کو نیا چپٹر شروع کروانے ہی ہے سیٹس اور اگر یہ رہ بھی گیا تو حد سے حد جست پندرہ بیس منٹ کا رہ جائے گا اور پھر اسے میں کر کے ختم کر دوں گا تو بچو یہ مان لو کہ اس ویک میں آپ کا یہ چپٹر ختم ٹھیک ہے اس کے موشٹلی کوشن میں نے ٹرگنومیٹری کے سارے کوشن میں نے اس میں سے کور کرا دیئے آپ کے انسیارٹی میں سے ٹھیک ہے اور پھر جو ایم ایل اگر والد سے رہ جائیں گے وہ میں پریویس یر کے کوشن جب میں سنڈے سنڈے ویڈیو لائے کروں گا تو اس میں سارے کوشن کور کروں گا کہ آخر کار ٹرگنومیٹری میں لسٹ کئی سالوں میں کتنے سارے کوشن اور کیا نئے نئے کوشن آئے ہیں وہ سب میں یہاں پہ کور کر دوں گا ابھی فیلال میں سارے ٹاپک ختم کر رہا ہوں تو بچوں میں نے آپ کے سامنے یہ چھے فارملے لکھے ہیں کیا فارملے لکھے ہیں یہ فارملے جو ہوتے ہیں یہ فارملے ہوتے ہیں جنرل سولیشن کے یا پرنسپل سولیشن کے ٹھیک ہے تو آپ کو میں نے یہ چھے فارملے لکھوائے ہیں فارملے نمبر ایک فارملے نمبر دو فارملے نمبر تین فارملے نمبر چار یہ پانچ یہ چھے پہلے تین فارملے تو آپ کو جنرل سولیشن نکال یہ مطلب جنرل سولیشن وغیرہ نکالنے میں کام آ جائیں گے ٹھیک ہے اور پرنسپل سولیشن میں بھی اور باقی کے تین جو ہیں وہ تھوڑے سے الگ ہیں کیسے بچوں یہ تین فارملے اگر آپ دیکھو گے تو سائن کوس اور ٹین جب جیرو کے برابر ہو تو یہ ویلو دیتے ہیں وہ کیا اگر سائن ایک جیرو کے برابر ہے تو وہ این پائی کی ویلو دے گا جس میں این بلانگس ٹو جیڈ کا مطلب کیا ہے این بلانگس ٹو جیڈ کا مطلب ہے کہ این ایک انٹیجر ہو سکتا ہے این کیا ہے ایک انٹیجر ہو سکتا ہے یہ کس چیز کا سائن ہے یہ میں سیٹس میں بتاؤں گا آپ کو یہ میں کس میں بتاؤں گا سیٹس میں بتاؤں گا تو بچوں x برابر nπ جب sin 0 کے برابر ہوتا ہے تو x کس کے برابر ہوتا ہے nπ کے اور جب cos 0 کے برابر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے 2n plus 1π by 2 اور 10x جب 0 کے برابر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے x is equal to nπ سیم ہوتا ہے sin جیسا ہی ٹھیک لیکن اگر sin x کسی angle کے برابر آرہا ہے sin y کے تب اس کا x کس کے برابر ہوگا nπ plus minus 1 کی power n y ٹھیک ہے اور اگر cos x برابر cos y کے ہوتا ہے تو x برابر ہوتا ہے 2nπ plus minus y ٹھیک ہے اور اگر 10x برابر 10y ہوتا ہے تو nπ plus y کے برابر ہوتا ہے x اور sum میں n belongs to z مطلب کسی نہ کسی integer کا یہ belong کرے گا کون n n یہاں پہ کوئی نہ کوئی کیا ہے integer ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک ایک کر کے question کرنا ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے سارے formulae revise کر رکھے ہوں گے اور جب میں سمجھاؤں گا تو آپ کو clear ہوتا چلا جائے گا تو 3.4 اٹھایا جا رہا ہے جیسے مان لیجئے آپ سے کہا گیا 10x برابر root 3 3.4 کا question number first ٹھیک ہے کہا گیا بھئی اس کا principal solution نکالو کیا نکالو اس کا principal solution نکالو تو ہم بچھے اس کا principal solution کیسے نکالیں گے جب اتھیان سے دیکھو 10x آپ مجھے اتنا بتا دو مجھے اتنا بتا دو کہ بھئی یہ root 3 10 میں کہاں پر آتا ہے 60 پہ اور 1060 کیا ہوتا ہے پائے بائے 3 تو x کی value کتنی آگئی پائے بائے 3 یہ اس کا principal solution ہے ٹھیک ہے آپ اس کے اور بھی principal solution نکالنا چاہتے ہو تو اور بھی principal solution نکال سکتے ہو یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کیسے جیسے مان لیجئے آپ نے بھائی کو ایک quadrant لے لیا ٹھیک ہے آپ نے ایک quadrant لے لیے اب آپ کو بات کرنی ہے 10 کے بارے میں کس کے بارے میں 10 کے بارے میں تو بچھو آپ کو 10 کی value کیسی دی ہے آپ کو 10 کی value دی ہے پلس تو مجھے اتنا بتاؤ کہ 10 کی value پلس کہاں کہاں پر ہوتی ہے تو 10 کی value پلس ایک تو first quadrant میں ہوتی ہے اور ایک third quadrant میں ہوتی ہے یہی بات ہے ہاں کی نا تو دیکھو پائے بائے 3 کا مطلب ہوتا ہے 60 اور 60 کیا first quadrant میں آتا ہے بالکل آتا ہے تو اب مجھے اگر اس کا اور بھی solution نکالنا ہے تو میں اس کو کونسے quadrant میں لے کے جاؤں گا میں اس کو third quadrant میں لے کر جاؤں گا کیوں کیونکہ third quadrant میں ہی 10 کی value اگلی کیا ملے گی positive کیونکہ اگر second میں لے کے جاؤں گا تو 10 کی value نکلے گی ضرور لیکن negative اگر میں fourth میں لے کے جاؤں گا تو 10 کی value نکلے گی ضرور لیکن کیسے نکلے گی negative تو اس لیے جب مجھے value positive چاہیے تو principal solution نکالتے سمیں ہمیں یہ check کرنا ہوتا ہے کہ ہم کون سے quadrant میں جائیں تو quadrant first ہم نے دیکھ لیا اب third میں جائیں گے کیوں کیونکہ اگلی positive value 10 کی third میں ملے گی so so 10x برابر ٹھیک ہے third quadrant میں جانے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا پائی میں پلس کرنا پڑے گا کسے اس angle کو جو ہم نے نکالا ہے تو 10x برابر 10 یہ آ جائے گا 3 اور یہ 3 3 3 plus 1 4 پائی بائی 3 تو یعنی آپ کے next principal value کیا آئے گی 4 پائی بائی 3 اس طریقے سے کرنا ہے کوئی دکت یعنی آپ کا پہلا principal value تو کیا رہا بھئی جو بھی آپ کا angle پائی بائی 3 لیکن جب principal value کے لئے آگے اور بڑھ رہے ہیں تو ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ 10 کی value positive اور کہاں پر ہے تو جس بھی quadrant میں ہیں وہاں پہ پہنچ جاؤ کیسے پائی میں add کر گی ٹھیک ہے چلیئے ایک اور دیکھتے ہیں ایک اور دیکھتے ہیں مان لیجی یہ کوششن آگیا ہمارے پاس کہ sine x برابر 1 by 2 تو کیا کروگے بھئی sine x برابر 1 by 2 کا مطلب کیا ہوتا ہے جلدی بولو 30 degree تو 30 degree مطلب pi by 6 تو x کی value کتنی آگئی pi by 6 ٹھیک ہے اب اگر آپ کو principal solution نکالنا ہے principal solution نکالنا ہے تو آپ principal solution میں کیا کریں گے بھئی آپ چیک کریں گے کہ یہ جو sine ہے پہلی بات تو ہے کیسا positive اور sine positive ہوتا کہاں کہاں پر ہے ایک first میں اور ایک second میں بھئی sine کی value positive کہاں کہاں پر ہوتی ہے ایک first میں quadrant میں اور ایک second quadrant میں تو مجھے یہ بتاؤ second quadrant میں پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے second quadrant میں پہنچنے کے لیے ہمیں pi سے minus کرنا ہوتا ہے اور minus کریں گے کس کو پہلی value کو تو بس بات ختم sine x چھے کم چھے چھے میں سے ایک گیا 5 pi by 6 تو یعنی اگلی جو principal value آئے گی وہ یہ آئے گی کوئی دکت تو اس کو کہتے ہیں principal value نکالنا ٹھیک ہے فٹا فٹ نوٹ کرو پھر ایک دو کوشن اور کرواتا ہوں تو اسی کے ساتھ آپ کا principal ختم ہو جائے گا پھر general solution پہ لے آؤں گا ٹھیک ہے یہ سارے formula general solution کے ہیں ٹھیک ہے چلو نوٹ کر لیا ہوگا آپ نے یہ اب نے نوٹ کر لیا ہوگا یہ ٹھیک ہے اگلا دیکھو اب یہ تو تھا positive والا لیکن negative والا بھی بتا کر لو جرہ بھائی کہ مان لو یہی same question ہو اور اگر negative angle ہو یہاں root 3 minus میں ہو تب کیا کروگے تو بس بچے 10x برابر minus root 3 تو ہوگا 60 پہ ہی تو minus یعنی pi by 3 اچھا اب آپ negative angle formula تو اچھے سے جانتے ہی ہو تو یہ بن گیا 10x برابر minus اندر لے جاؤ 10 minus pi by 3 یہی ہے اچھا لیکن بچوں ایک بات دھیان رکھنا جب بھی ہم کسی principle solution کو لکھتے ہیں جب بھی ہم لوگ کسی principle solution کو لکھتے ہیں تو ہم کبھی بھی ہم لوگ کبھی بھی negative angle کو represent نہیں کرتے ہیں مطلب angle کے آگے negative لگا کے represent نہیں کرتے ہیں تو اسے ہم کیا کریں تو بھئی سب سے پہلے ہم یہ check کرتے ہیں کہ مجھے 10 جو ہے وہ negative کہاں کہاں پر مل سکتا ہے تو ایک negative مل سکتا ہے میرے کو وہ second میں 10 کی value negative اور ایک negative مل سکتا ہے میرے کو وہ fourth میں تو میں اس کو دو جگہ لے کے جاؤں گا ایک تو second quadrant میں لے کے جاؤں گا اور ایک بار fourth quadrant میں لے کے جاؤں So پڑے گا پائی سے minus ٹھیک ہے پائی سے minus کرنا پڑے گا تب ہی تو میں second quadrant باؤں گا لیکن کچھ بچے آپ بول رہے ہوں گے سر ایک بات بتاؤ یہاں تو پہلے سے minus ہے تو minus minus کریں گے تو plus نہیں ہو جائے گا تو بچوں ایک بات دھیان رکھنا آپ کو اس کے آگے کے minus سے plus سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پہلی میری بات دھیان سے سننا یہ minus آپ کو بتا رہا ہے اس minus کا مطلب جانتے ہو کیا ہے اس minus کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی value آئے گی وہ negative آئے گی اور negative value آپ کو یہ پتا کرنا ہے کہ کہاں کہاں پر ہوتی ہے تو 10 کی negative value ایک second quadrant میں ہوتی ہے اور ایک fourth quadrant میں ہوتی ہے تو بس آپ کو second میں اور fourth میں لے جانا ہے چاہے وہ minus کر کے لے جاؤ چاہے وہ plus کر کے تو آپ کو اس minus سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کہ یہاں رکھ تو بیارے بچوں x کی value پہلی تو کیا گئی two by by three now principal solution now principal solution تو principal solution نکالنے کے لئے آپ کون سے quadrant میں جائیں گے fourth میں تو مجھے ایک بات بتا دو fourth quadrant میں آپ کیسے جا سکتے ہو ایک تو کیا ایک تو کیا اس by by three کو two pi میں سے minus کر دو ٹھیک ہے نا بھئی two pi میں سے minus کر دو کیونکہ جب two pi میں سے کسی کو minus کر ہوگے تو واپس بھی fourth quadrant آئے گا ہاں کی نا یا یا کیا کر دو بھئی یا تو آپ اس کو اس کو بھئی کیا کر pi یعنی two pi by three اور نہ ہی ہم 90 minus کر سکتے ہیں تو اس لئے جو میں دوسری والی بات بولی وہ کیا ہو جائے گی غلط ثابت ہو جائے گی تو اس لئے مجھے کیا کرنا ہوگا جیسے میں نے اس کو second میں پہنچانے کے لئے pi میں سے minus کر دیا اس طرح اس کو fourth میں پہنچانے 10x برابر 10 تین دو نیچھے میں سے ایک گیا 5 pi by 3 تو x کی principal value کیا گئی 5 pi by 3 کوئی دکت سمجھ میں آیا چلو نہیں آیا تو ایک اور دیکھو ایک اور دیکھو مان لو میں ایک اور question لے لیتا ہوں کیا لے لوں مان لو میں یہ لے لیتا ہوں cause x برابر minus 2 cause x برابر minus 2 یا minus root 2 لے لیتا ہوں minus root 2 اب مجھے پتا ہے بچے cause minus root 2 cause minus root 2 یہ کتنے پائے گا 45 پہ تو میں نے لے لیا pi by 4 minus minus cause minus theta ہوتا ہے تو اس کو لکھیں گے cause x برابر cause minus ka pi by 4 لیکن میں نے آپ کو کیا بتایا کہ کبھی بھی principal solution کو negative میں represent نہیں کرتے ہیں تو اس لئے ہم لوگ check کریں گے کیا check کریں گے quadrant check کریں گے تو ایک quadrant میں causec value negative کہاں کہاں پر ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے بھائی third میں اور ایک ہوتی ہے بھائی fourth میں ایک کہاں پر ہوتی ہے third میں اور ایک کہاں ہوتی ہے fourth میں تو ٹھیک ہے بھائی so میں پہلے کہاں پہ جاؤں گا third میں third میں جانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا third میں جانے کے لیے مجھے pi میں add کرنا پڑے گا کسے pi by 4 کو تو اب یہ مت بولنا کہ جب add کرو گے تو plus minus واپس minus بن جائے گا کیونکہ میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں اس minus کا مطلب کیا ہے اس minus کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی value آنے والی ہے وہ negative آنے والی ہے ٹھیک ہے تو اس minus سے صرف یہ represent ہوتا ہے اس minus سے plus minus کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس minus سے بس آپ یہ پتہ لگا سکتے ہو کہ جو بھی اس کی value آنے والی ہے ہم اسے negative دیکھیں گے اس لیے میں اس کو کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں third میں تو third میں میرے کو صرف pi by 4 سے کام ہے تو میں نے کیا کیا third میں جانے کے لیے کیا کیا pi میں add کیا تو pi میں add کرتے ہی کیا بن جائے گا یہ 4 ایکم 4 اور ایک 5 pi by 4 تو x کی value کتنی آگئی principal solution principal solution کے لیے کیا کریں گے بچو cause x اور ہاں بھئی اب کہاں پہ لے کے جاؤں ہوں میں fourth میں لے کے جا رہا ہوں تو fourth quadrant میں کیا کروں گا 2 pi سے minus کس کو کروں گا 2 pi سے minus pi by 4 کو ٹھیک ہے اور اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ minus ہے تو minus minus plus ہجار بار بتا دیا کہ بھئی minus کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے چلیے تو یہ آگیا cause x cause x چار دنی آٹھ میں سے ایک گیا 7 pi by 4 تو x کی value کتنی آگئی 7 pi by 4 ایسے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ لوگ principal solution کے سارے question کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو بڑے آرام سے ان ساری چیزوں کو note کرو ٹھیک ہے اور principal solution نکالو اور ساتھی ساتھ جو بھی آپ کے مطلب principal solution book میں دیئے گئے ہیں نکالنے کے لیے وہ نکال کے دکھاؤ مجھے ٹھیک ہے پھر میں آپ کو اب general solution کراتا ہوں ٹھیک ہے جلدی note کیجئے تو بچھو principal solution آپ لوگوں نے کر لیا ہے اس کے جو بھی بچے ہوئے question ہے وہ آپ try کریں گے جو نہیں آئیں گے مجھے send کریں گے میں کراؤں گا ٹھیک ہے اب آتے ہیں ہم لوگ general solution پہ ٹھیک ہے ایک ایک کر کے general solution پہ آتے ہیں تو بچھو 3.4 کا question number 5 ہے آپ کے بھاب نے کیا ہے cos 4x is equal to cos 2x کہہ رہا ہے کہ solve کرو اسے اب کچھ بچے اس formula کو دیکھ کے بالکل excited ہو دیتے ہیں اور لگا دیتے ہیں یہ تو بھائی ایسے نہیں کرنا ہے بھائی یہاں y کا مطلب ہے کہ ایک particular کوئی angle آنا چاہیے یہاں پر ٹھیک ہے یا تو 0 آنا چاہیے کچھ بھی لاؤ لیکن لے کر آنا ہے تو کیسے لائے ارے اگر یہ plus کا cos 2x اٹھا کے میں اس طرف لے آتا ہوں تو کیا وہ minus کا cos 2x نہیں ہو جائے گا اور یہاں بچے گا 0 تو اس میں cos a minus cos b کا formula لگے گا اور بچے گا یہ 2 sign a plus b upon 2 sign a minus b upon 2 برابر 0 minus کا 2 تو بھائی 0 کے پاس جائے گا 0 ہو جائے گا بچے گا کیا sign 6x بٹا 2 sign 2x بٹا 2 برابر 0 cancel out کریں گے 3 cancel out کریں گے 1 تو ایک بار آیا sign 3x ایک بار آیا sign x برابر 0 ٹھیک ہے تو ایک بار بتاؤ کیا میں اس کو particularly اس کو 0 کے برابر لے سکتا ہوں تو بالکل لے سکتا ہوں sign 3x برابر 0 میں particular اس کو بھی 0 کے برابر لے سکتا ہوں تو sign x برابر 0 ٹھیک ہے اچھا اب دیکھو جرہ تو sign 3x برابر 0 کیا یہ دیکھنے میں کچھ ایسا لگ رہا ہے لگ رہا ہے کی نہیں بس کیا ہے x کے جگہ پہ 3x آ گیا کوئی بات نہیں ہم کیا لیں گے x کے جگہ پہ 3x لیں گے اور کس کے برابر ہے یہ n pi لیکن value تو ہمیں x کی نکالنی ہے تو 3 یہاں multiply کر رہا ہے اٹھا کے یہاں لے آئیں گے تو بس x کا انسر کیا آ گیا n pi by 3 اور n belongs to z یہ ہمارا جنرل solution ہے ٹھیک ہے اور اب یہ کون ہے یہ ہے sign x تو sign x تو ابھی ہم نے بات کی کہ x برابر n pi یہی اس کا انسر ہے اور n belongs to z ایسے کرنا ہے دیکھ رہا کتھرہ سیمبل ہے مطلبہ بس آپ کو question solve کرنا ہے تو یا تو zero کے برابر لے کے چلو یا تو کسی angle کے برابر لے کے چلو اور اس کے بعد question solve کر دو ٹھیک ہے فٹا فٹی سے note کیجئے فٹا فٹی سے note کر لیجئے کر لیا note چالو ویڈیو پاس کر کے بس note کرتے چلا کرو ٹھیک ہے اب ایک ایک کر کے میں سارے question فٹا فٹ ختم کرا دوں گا ٹھیک ہے چالو next دیکھو next دیکھو کیا ہے next یہ دیکھو پہلے 7th دیکھو پہلے پھر 6 تکر آوں گا اس کے بعد sine 2x plus cos x برابر چیرو ٹھیک ہے کہا جا رہا بتائیے کیسے کریں تو بہت سیمبل ہے اس میں کوئی بہت خطرناک چیز نہیں ہے sine 2x کا formula آپ اچھے جانتے ہو 2 sine x cos x کیا میں کہیں بھی غلط ہوں نہیں اب دیکھئے cos x cos x common آیا کی نہیں آیا کیا بچا 2 sine x plus 1 ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ایک بار cos x کو 0 کے برابر لے لیں گے اور ایک بار 2 sine x plus 1 کو 0 کے برابر لے لیں گے تو بچوں جب cos x 0 کے برابر ہے تو بات ہی ختم x برابر 2 n plus 1 pi by 2 n belongs to z ہمارا answer آ گیا لیکن اب ہمیں اسے solve کرنا ہے تو کیسے کریں گے 2 sine x plus کا 1 یہاں آکے minus 2 یہاں multiply کر رہا ہے ادھر آکے divide چلو جلدی بتاؤ sine x minus 1 by 2 کتنے پہ ہوتا ہے 30 پہ تو sine pi by 6 لیکن پیارے بچوں sine x minus کا angle اندر تو آپ کو پتائیے کبھی بھی minus میں represent تو کرتے نہیں ہیں تو جب minus میں represent نہیں کرتے تو ہمیں check کرنا ہوگا کہ آخر کار جو sine ہے آخر کار جو sine ہے اس کی value negative کہاں کہاں پہ ہوتی ہے کیونکہ اس والے minus کا مطلب کیا ہے کہ negative value تو negative value third میں ہوتی ہے اور fourth میں ہوتی ہے تو ہمیں جانا صرف ایک مہین ہے تو ہم third میں جائیں گے تو لے کے چلو اس کو third میں third میں کیسے لے کے جا سکتے مچو پائی میں پلس کر کے کیا کر کے پائی میں پلس کر کے ٹھیک ہے جی پائی میں پلس کر دیں گے کیا بن جائے گا sine seven پائی بائی six چھے کم چھے اور ایک ساتھ پائی بائی six اب یہاں سے سمجھنے والی بات آتی ہے دیکھو آپ principal solution تک پہنچ گئے ٹھیک ہے لیکن اب اس والے کو یہاں دیکھنا fourth کو آپ کو نکالنا کیا ہے journal solution اور journal solution کا formula تو یہ ہے ٹھیک ہے اور جب journal solution کا formula یہ ہے تو کیا آیا sine x برابر sine y مطلب sine x جو ہے وہ sine کے کسی particular angle کے برابر آ گیا تو جب particular angle کے برابر آ چکا ہے تو لگاؤ formula اسی بات پہ ہاں جی کیا ہے x برابر کیا ہے n pi n pi plus minus 1 کی power n اور ساتھ میں کون ہے y اور y کی جگہ پر ہے کون seven pi by six اور یہی آپ کا answer ہے n belongs to z یہ لکھنا مطلب آگیا answer بس اتنا سا کرنا تھا ہے کچھ stuff بتاؤ مجھے کچھ بھی tough ہے اس میں ہے نا simple note کرو پھر ایک اور کراتا ہوں کراؤں گا کافی سارے question کراؤں گا کافی سارے question ہوں گے ابھی note کرو دیکھو یہ والی بات تو میں آپ کو principal solution میں سکھا چکا ہوں تو اس میں کوئی نیا تو ہے نہیں main تھے یہ سارے تو بتاتا چل رہوں اور ان کو بھی بتائی چکا ہوں پہلے بھی میں بس یہ دیکھ لو جو پیچھے آپ نے سیکھا ہے نا بس اسی کو represent کرنا ہے ہو گیا seventh چالو اب next question دیکھو آگر seventh ہو گیا تو اب دیکھو sixth اب کیا دیکھنا ہے question number six ہاں جی تو کیا ہے question six cos three x plus cos x minus cos two x برابر zero تو بس بھائی بات ہی ختم کسی بھی دو میں formula لگا دو تو مال لو میں اس میں formula لگا دیتا ہوں cos a plus cos b کیا بنے گا two cos a plus b upon two cos a minus b upon two minus cos two x برابر zero تو دیکھو two cos ہاں بھائی تین اور ایک 4x بٹا 2 تین میں سے ایک گیا 2x بٹا 2 minus cos 2x برابر zero اس سے ختم 2 اس سے ختم 2 cos 2x cos x cos 2x برابر zero تو common کیا آرہا ہے جلدی بتاؤ cos 2x common آتا دیکھ رہا ہے اندر کیا بچا 2 cos x minus 1 برابر zero یہی بچا نا بس بات ختم جب اتنا آ گیا تو یہ بھی دیکھ لو کیا کرنا ہے تو اب ایک بار اس کو zero کے برابر cos 2x کو zero کے برابر اور ایک بار اس کو zero برابر cos 2x minus 1 برابر zero ہو گیا cos 2x برابر zero ہاں جی کیا formula لگے گا x لگانا تھا لیکن 2x کوئی تو بس ادھر چھوڑو 2n plus 1 pi by 2 یہ 2 یہ multiply کر رہا ہے ادھر آکے کیا کرے گا ادھر آکے کیا کرے گا divide تو بس کیا بن گیا x برابر 2n plus 1 into pi multiply 2 دونی 4 تو pi کیا بن گیا 4 بن گیا بس بات ختم یہ ہمارا answer ہے ٹھیک یہ 2 multiply کر رہا تھا divide 2 دونی 4 اب آج اس پہ ہن جی تو یہ 2 cos x minus 1 ہیدھر آکے plus cos x 2 x برابر 1 by 2 کتنے پہ ہوتا 60 پہ pi by 3 اب دیکھو اس کا کوئی minus plus کا تو ہزاپ کتاب ہے نہیں تو بات ہی ہم کیوں نکالے principal solution یہی ہمارا principal solution تو دیکھو جب cos x cos y کی برابر ہوتا تو کیا ہوتا ہے x برابر 2 n pi plus minus y y کی جگہ پہ pi by 3 بات ختم n belongs to z دیکھو ہو گیا simple question ہوا کی نہیں تو بس کچھ نہیں کرنا بس آپ solve ہی کر نا ایسے solve کرنا دیکھنا اور answer نکالنا چھٹکیوں میں ٹھیک ہے note کرو کرو note کرو note note کرو پھر میں آپ کو question number 7 کراتا ہوں نہیں 7 تو کرا دیا 8 کراتا ہوں 9 آپ خود کر سکتے چھٹے جیسے یہ بلکل تو question number 8 کر رہا رہا میں بس یہ note کرو پھر question number 8 کرتے ہیں ٹھیک ہے چلو note کر لیا ہوگا آپ question number 8 دیکھو کوئی doubt ہو تو بتانا یار ٹھیک ہے کوئی دککت نہیں ہے اگلی glass میں بھی تھوڑا سا explain کر دیں گے اگر کوئی doubt آتا ہے ساری چیز کر آئی ہیں تو کوئی ڈاؤ آنے کا سوال ہی نہیں بنتا ہاں جی تو question number 8 question number 8 کیا دیا ہوا ہے sec square 2x 1 minus 10 2x 1 minus 10 2x کوئی دککت نہیں ہے ایک بہا بتاؤ آپ نے یہ formula پڑھ رکھ ہے sec square x minus 10 square x is equal to 1 ہاں کی نہ تو بچھو sec square x minus 10 ہو جائے کی نہیں تو کیا میں sec square x کے جگہ پہ 1 plus 10 square x لکھ سکتا ہوں بلکل لکھ سکتا ہوں اور اگر یہاں پہ sec square 2x ہے تو یہاں پہ 10 square 2x آ جائے گا بس اوپن کر دو برابر 0 10 2x common آ جائے گا اندر کیا بچے گا اس کے اوپر square تھا تو ایک بار 10 2x بچ گیا اور یہ تو پورا common نکل گیا بچ گیا 1 صحیح بات ہے اب دیکھو اب ایک بار اس 10 2x کو 0 کے برابر اور ایک بار اس 10 2x plus 1 کو 0 کے برابر اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے جو نہیں آپ کو سمجھ بائے گا 10 2x یعنی 10x برابر 0 ہے تو formula کیا لگے 2x n pi لیکن value تو x کی چاہیے تو n 2 یا multiply کر رہی یا divide آگیا جی answer n belongs to z اب اس پہ آج 10 2x plus 1 مہا جا کے minus 1 10 2x 1 کتنے پہ آتا ہے pi by 4 پر ہن جی minus والی party اندر جائے گی تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ ہمیں جو answer چاہیے وہ minus والے میں چاہیے تو آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ quadrant کے حساب سے 10 minus کہا تو solve کر دو 10 2x یا 4 4 minus 3 pi by 4 ٹھیک ہے چلیے تو 10 2x برابر 10 3 pi by 4 اب جلدی سے بتا دو ہم جی کون سا والا لگے گا فارمولا یہ والا 10x برابر 10 y تو 2x n pi plus y n pi plus y y کی جگہ پہ 3 pi by 4 یہ بنے گا n pi by 2 اور یہ بچے 3 pi by 4 2 8 تو یہ آگیا ہمارا answer n belongs to z کوئی دکھت کسی بچے کو کوئی بھی سمسیہ نہیں کیوں کیونکہ 2 اس کے نیچے جائے گا تو 2 بنے گا اس کے نیچے جائے تو 4 دون 8 بنے گا تو اس طرح تنسن دیکھو کتنا سمپل کوئشن ہے ٹھیک ہے نوٹ کرو اسے بھی تو ساری سیچویشن وہی ہے ایک جیسے ہی کوئشن آپ کو بار بر کرنے بس آپ کو یہ سیکوئنس یاد ہونا چاہیے اگر یہ سیکوئنس یاد ہے تو بچوں کا خیل ہے آپ کے لئے ٹھیک چلو کرو اس کے بعد میں کراتا ہوں آپ کو اگزامپل نمبر چوبیس ٹھیک ہے تیس آپ خود کر سکتے ہو چوبیس میں کراؤں گا اگزامپل نمبر چوبیس اور دیکھ لو ٹھیک ہے اب تو سیکھ گئے ہوگی کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اگزامپل نمبر چوبیس اور دیکھ لو بس اگزامپل چوبیس اور دیکھ لو اگزامپل چوبیس بڑا اچھا کوششن ہے اور پتہ کہیں پہ بھی یہ لکھا نہیں ہوگا آپ کے لئے کہ جرنل سولیشن نکالو ایک بات دھیان رکھ نا بچو جو میں آپ کو بات کہنے جا رہا ہوں ایک بات دھیان سننا کبھی بھی جرنل سولیشن میں آپ کو یہ لکھا ہوا دیں گا ہی نہیں کہ جرنل سولیشن نکالو آپ یہ understood مطلب کیا وہا پہ لکھاؤ گا solve تو solve کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ اس کو کیا کر دو اپ اس کو اپنے آپ جرنل سولیشن نکالنا شروع کر چلیے کیونکہ یہ دیں گے یہ ایسا گوشن کہ solve ہوتا دکھے گا اپنے آپ چلیے next کریں گے next اب اس کو کرو سائن اور کس دو الگ چیز ہے تو سائن اور کس کا relation تو identity میں ملتا ہے تو کیا میں کس سکوائر x کا relation identity میں نکال سکتا ہوں بلکر نکال سکتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں بچھو cos x 1 minus sin x کے برابر ہوتا ہے جانتا ہوں کی نہیں تو بس نکال لوں گا میں یہ سے 2 1 minus sin x plus 3 sin x ہاں کی نا اندر multiply کر دو 2 minus 2 sin x plus 3 sin x برابر 0 ٹھیک ہے اب دیکھو اگر میں اس میں سے minus common لے لیتا ہوں تو یہ minus والی چیز plus میں ہو جائے کی نہیں ہو جائے گی یہ plus والی چیز minus میں ہو جائے گی یہ 2 بھی plus کا یہ بھی minus کا ہو جائے گا ہاں کی نا بلکل تو minus اٹھا کے 0 کے پاس بھیج دو بات ہی ختم یہ بن گیا 2 sin x 3 sin x minus 2 برابر 0 ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک کام کرو let کرو کہ sin x ہے نا وہ آپ y کے برابر ہے y تو بس بات ختم 2 y اگر sin y y برابر y 2 y minus 3 y 2 0 factor بنے گا کی بنے گا بلکل بنے گا کیا بنے گا factor بولو بھائی minus کا 4 y plus y minus 2 0 2 common لوگ 2 y common لوگ بچے y minus 2 یہ 1 common لوگ بچے y minus 2 0 یہ بن گیا y minus 2 2 y plus 1 0 0 اب یہاں پہ ایک بار y minus 2 0 اور ایک بار 2 y plus 1 0 0 ٹھیک ہے اب جو میں کرانے جا رہا ہوں دھیان سے دیکھنا y کی جگہ جو y لیا تھا وہ put کرو y کیا تھا آپ کا sin x sin x minus 2 0 2 sin x plus 1 0 1 ایک بات بتاؤ کیا sin x کی value کبھی 2 آ سکتی ہے نہیں اور اس کے highest value 1 ہوتی ہے تو 2 تو آئی نہیں سکتی ختم کہا نہیں ٹھیک ہے تو یہ value تو ایسے ہی لائی نہیں کرے گا تو بچا کیا یہ 2 sin x plus 1 x minus sin x minus 1 2 اب مجھے نہیں لگتا یہاں سے مجھے کچھ بھی solve کرانے کی ضرورت ہے آپ کو اچھا سے پتائے کہ اس کا principle solution آپ کیسے نکالیں گے ٹھیک ہے تو چلیے اب اس کو solve کر لیجئے کوشن دیکھ لیجئے کتنا پیارا کوشن تھا تو بس یہاں quadratic equation بنانی تھی تو فٹا فٹ note کر اس کو پورا کیجئے ٹرگنومیٹری پورا ختم کرا دیا ٹھیک پھر بھی اگر بچا ہو تو بتا دینا دیکھ لینا بک بک میں ایسے تمہیں اپنی طرح سے پورا کرا دیا ہے ٹھیک اوہو یہ بار پر یہ جاتا یار ہم یہ دیکھو example number 22 sorry 22 example number 22 10 2 x b minus cot x plus pi by 3 x plus pi by 3 اچھا اب میں کچھ homework اپنے ہی ویب سائٹ پہ جو ہماری ویب سائٹ ہے واشف study dot com پر اس پہ بچوں میں اپلوڈ کرنے والا ہوں pdf اس کے questions کے تو وہ لوگ اب try کرو ٹھیک ہے اور اسی کے according میں test ہوگیرہ بھی لوں گا تو وہ شروع کرنا ہے فیلال اس کو دیکھو کہہ رہا solve کرو اسے تو بچوں ایک بات بتاؤ اب تک کیا دیا ہوتا سب کچھ ایسا دیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو arrange کر سکتے تھے لیکن بچوں یہاں پہ دیکھو 10 کو cot میں change کر کے دیا ہے 10 کو cot میں change کر دیا ہے ہاں کی نام اچھا بچوں مجھے ایک بات بتاؤ 10 cot میں kب change ہوتا ہے جب وہ یا تو 90 minus theta ہو جب یا وہ 90 plus theta ہو یا وہ 270 plus theta ہو ٹھیک ہے اس طریقے سے ہوتا ہے تو بچوں لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 10 minus cot cot بنتا ہے تو دیکھو ایک تو ہوتا 10 90 plus theta تو کیا بنتا ہے بھئی ایک تو 10 90 minus theta تو یہ bنتا cot theta لیکن جب یہ آتا 10 90 minus plus theta تو یہ بنتا minus cot theta کیوں کیونکہ cot second ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بنتا 10 270 plus theta تو بھی minus cot theta بنتا ٹھیک plus cot theta بنتا ہے اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ cot کیسا مل رہا ہے negative تو یا تو اس والے quadrant ہو گا یا تو اس والے quadrant ہو گا لیکن quadrant تو اس نے mention کیا ہی نہیں ہے تو ہم یہ دیکھیں گے فرسٹ کے بعد ہمیشہ second quadrant آتا ہے تو ہم پریفرنس ہے اگر یہ 10 کیا 2x ہے تو کیا میں اس جلدی سے بتا دو 10 2x تو ایسے ہی چھوڑ دو تو بنا کیا 10 90 plus theta کس کے برابر ہوتا ہے جلدی بتا دو کس کے برابر ہوتا ہے minus cot theta کے برابر minus cot theta کے برابر تو اگر minus cot theta یہ ہے تو کیا میں اس کو لکھ سکتا ہوں 10 90 90 بولے تو pi by 2 ٹھیک ہے اور theta اور کیا theta جلدی بتا دو مجھے theta کی جگہ پہ ہمارا یہ پورا ہے x plus pi 3 x plus pi 3 یہ ہے کی نہیں تو بس بات ختم 10 2 x برابر 10 add کر دو 90 اور 60 کتنا ہوتا جلدی بتاؤ 90 اور 60 ہوتا ہے 1 500 تو 1 500 کو کیسے لکھتے ہیں pi 2 pi 3 solve کر دو 3 pi plus 2 pi upon 6 5 pi 6 تو کیا میں x plus 5 pi 6 لکھ سکتا ہوں بلکل لکھ سکتا ہوں تو دیکھو اب یہ دیکھنے 10x برابر 10y ہو گیا کام ختم 2x برابر x 2x برابر n pi plus x plus 5 pi by 6 آپ دیکھو plus x ادھر آکے کیا بن جائے گا minus n pi plus 5 pi by 6 solve کریں گے کیا بنے x برابر n pi plus 5 pi by 6 یہ اس کا general solution آگیا n belongs to z کسی کو سمجھ نہ ہو تو دیکھ سکتا ہے کہ 10x برابر 10y x bرابر n pi plus y x kitna 2x n pi plus y y کی جگہ پہ یہ پورا یہ پورا یہاں پہ ڈال دو پھر یہ plus x 2x x x x x x تو اس کو اس طریقے سے solve آج کی سب یہ ہی ختم ہوتی ہے اور اپنا جو بھی نئے questions ہوں میرے کو بھیج سکتے ہو next class مو سے خرا دیا جائے گا ٹھیک ہے چلئے بھائی